ہلو یو بیوٹیفل پیپل اینڈ ویلکم ٹو بی ہیل دی انڈیا آج کی یہ کمال کی ویڈیو اور یہ ہٹ کر ویڈیو میں نے بنائی ہے سپیشلی میرے ان کلائنٹس کے لیے میں ایک جم ٹرینل ہوں پروفیشنل تو بہت سارے لوگ مجھ سے جم میں آکے یہی پوچھتے ہیں سر کیا میں تین مہینے میں ریتک روسن جیسا ٹرانسفورمیشن کر سکتا ہوں یا پھر میں ٹائگر شوف کے جیسا ٹرانسفورمیشن کر سکتا ہوں تو ایسا بلکل بھی پوسیبل نہیں ہو سکتا کہ آپ تین مہینے میں یا چھ مہینے میں ان بولیوڈ سٹارز کے جیسا ٹرانسفورمیشن کر سکیں یہ لوگ ان کا بیجنس ہے وہ اچھے اس لیے دکھتے ہیں کیونکہ وہ ان سے ہی پیسے کماتے ہیں اگر وہ اچھے نہیں دکھیں گے تو پھر انہیں کل کو کوئی بھی نہیں پوچھے گا ایک نورمل انسان جو آٹھ گھنٹے کی جاب کر کے گھر پہ جاتا ہے اس کے بعد اپنے فیملی کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے اس کے بچے ہو سکتے ہیں وائف ہو سکتی ہے اور بھی فیملی میمبر ہو سکتے ہیں ان کو ٹائم دینا دوستوں سے ملنا اس کے بعد بھی اگر وہ ٹائم نکال کے جیم کرنے کے لیے جاتا ہے کسی طرح سے ایک گھنٹے جیم کرنے کے بعد بھی ان کی ٹرانسفورمیشن اس پرکار سے نہیں ہو سکتی بکاوز یہ جو ان کا جو بھی پلان ہوتا ہے یہ پہلے سے شیڈیول رہتا ہے ان کے پاس تین تین چارچہ ٹرینر ان کے پاس رہتے ہیں پرسنل ٹرینر جو ان کو چھوٹی چھوٹی مومنٹ کی گائیڈنس ان کو دیتے رہتے ہیں سب سے جروری ہوتی ہے گائیڈنس یہ انڈر گائیڈنسی جو بھی کام کرتے ہیں جو بھی ورک آؤٹ کرتے ہیں یہ بہت زیادہ پلان کر کے رہتے ہیں ویڈیو شو کے ٹرینر انہوں نے ہائر کر کے رکھی ہوتے ہیں یہ ورک آؤٹ کرتے ہیں دن میں دو گھنٹے ورک آؤٹ کرتے ہیں پھر ایک گھنٹے سویمنگ کرتے ہیں ایک گھنٹے آؤٹڈور کوئی گیمز کھیلنے چلے جاتے ہیں تو ان کا دیلی کا چار سے پانچ گھنٹے یہ اپنی فٹنس کے اوپر دیتے ہیں پانچ گھنٹے شوٹنگ کرتے ہیں ٹوٹل یہ دس گھنٹے تک کام کرتے ہیں اور باقی کا جو بھی ٹائم بچتا ہے چودہ گھنٹے وہ چودہ گھنٹے یہ لوگ ریشٹ کرتے ہیں اپنی بوڈی کو ریشٹ دیتے ہیں پوری طریقے سے ڈائیٹ لیتے ہیں دیلی یہ ایک دو بار مساج کراتے ہیں فل بوڈی مساج کراتے ہیں تاکہ ان کی بوڈی ریکاور ہو سکے گائز آپ لوگ سوچتے ہو کہ جم میں جائیں گے پروٹین لیں گے ٹرینر کو پیسے دے کے پروٹین مانگوا لیں گے اچھا سا برینڈ کا پروٹین لے کے یا ٹیبلٹ کو کیپسول کھا کے ہم بوڈی بنا لیں گے تو ایسا بلکل بھی ہونے والا نہیں ہے بیکوز اس دنیا میں ایسا کوئی بھی ٹیبلٹ یا ایسا سپلیمنٹ نہیں بنائے جیسے کھانے کے بعد بوڈی بن جاتی ہے بوڈی بنتی ہے آپ کی محنت سے اور آپ کی ڈائیٹ سے اور آپ کتنا ریشٹ کرتے ہیں اسی سے آپ کی بوڈی بنتی ہے جتنے بھی سٹارز ہیں یہ جو بوڈی بناتے ہیں یہ ایک دو سال میں بوڈی نہیں بنی ہے بہت ٹائم لگا ہے کم سے کم تین چار سال دینے پڑتے ہیں محنت کرنی پڑتی ہے ڈائیٹ لینی پڑتی ہے تب جا کے کہیں نیچرلی بوڈی بنتی ہے اب ان سٹارز نے جو بوڈی بنائی ہے کسی کے پاس ان کا کوئی شیڈیول نہیں ہے انہوں نے کچھ بھی ایسا نہیں بتایا ہے کہ کس پرکار سے ان کا روٹین تھا کتنے ریپ تھے کتنے سیٹ تھے کونسا سپلیمنٹ تھا کیسی ڈائیٹ تھی یہ بلکل بھی ڈسکلوز نہیں کیا ہے بلکل بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا ہے خالی انہوں نے ویڈیو بنا کے دکھا دیتے ہیں پبلک کو لوگ ان کو فالو کرتے ہیں ان کی فوٹوز دیکھ کے اچھی اچھی بوڈی دیکھ کے ان کو فالو کرتے ہیں جو کی بلکل بھی گلت ہے ہو سکتا انہوں نے کوئی ایسا سپلیمنٹ لیا ہو جسے فاسٹ مسل گین ہوتا ہے فیٹ لوس ہوتا ہے ویڈیو سے سپلیمنٹ مگائے ہو کیونکہ ویڈیو سے بہت ہی جنون سپلیمنٹ ملتے ہیں بہت الگ سپلیمنٹ ملتے ہیں ہو سکتا انہوں نے سٹیرویڈ بھی لیا ہو تو ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ان کے آگے پیچھے بہت سارے پوری ایک ہی پوری ایک ٹیم ورک کرتی ہے ان کی ڈائیٹ سے لے کے ایکسرسائز سے لے کے مساج سے لے کے ہر ایک چیز کا فالو اپ کیا جاتا ہے ہر ایک چیز کو ٹائم ٹو ٹائم چیک کیا جاتا ہے کہ ہر ایک ٹائم پہ ان کا کوئی بھی روٹین مس نہیں ہونا چاہیے تو اتنی ساری باتیں کو ملا جلا کے یہ ایک بوڈی بناتے ہیں بہت سالوں میں ابھی کوئی ایک بھلے گا کہ تین مہینے میں رتک نے ٹرانسفورمیشن کر لی تو یہ بلکل بھی پوسیبل نہیں ہے کیونکہ رتک نے جب ٹرانسفورمیشن کری ہے وہ پچھلے بیس سالوں سے چلتے ہوئی آ رہی ہے مان لیا کہ رتک نے چھ مہینے ورکاوٹ چھوڑ دیا تھا اور بہار کا کھانا انہیں علاؤ کیا گیا تھا تاکہ وہ اپنی ادھر مووی کے لیے ویٹ پٹ آن کرے اور ایک نورمل انسان کے جیسا دیکھے جو ورکاوٹ بغیرہ نہیں کرتا ہے ان کی کچھ ایک مووی بھی آئی تھی پروفیسر بنے تھے جس میں تو پھر ایسی جو مووی آئی تھی اس کے لیے انہوں نے ویٹ گین کیا بہار کا کھایا بہت سارے کافز لیے ورکاوٹ بھی چھوڑ دیا تو اب انہوں نے اپنی بوڈی کو اس طرح سے کیا بٹ جو مسل ہوتی ہے جو آپ کی بوڈی ہوتی ہے یہ بہت زیادہ سمارٹ ہوتی ہے اور یہ اپنے آپ میں ایک ڈاکٹر ہوتی ہے جب آپ چھ مہینے ورکاوٹ چھوڑ دیتے ہیں اور جب آپ چھ مہینے بعد دوبارہ سے ورکاوٹ شٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کے مسل کی جو میمری ہوتی ہے وہ ریکاور ہو جاتی ہے پھر سے واپس آ جاتی ہے اسی یاد آ جاتا ہے کہ میری بوڈی چھ مہینے پہلے ایسا ہوا کرتی تھی میرے پاس اتنی سٹریند تھی اتنا سٹیمینا تھا اتنی طاقت تھی تو پھر آپ کی بوڈی کے پاس اتنی ایبیلیٹی ہوتی ہے کہ وہ پھر سے اپنی بوڈی کو اسی شیپ میں لا سکے اگر آپ تھوڑی محنت کریں گے تو دیفنیٹلی جو پہلے شیپ ہوتی ہے اس سے بیٹر شیپ ہو جاتی ہے فیوچر میں جب آپ چھ مہینے جم چھوڑنے کے باوجود آپ کی بوڈی بہت ہی بہترین شیپ میں آ جاتی ہے تو یہ ہوتا ہے مسل میموری کا پاور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تین مہینے میں نہیں ایک سال میں کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو proper ڈائیٹ ہونا چاہیے آپ کو بہت سارے سپلیمنٹ لینے پڑیں گے جیسے کی پروٹین بی سی اے کریٹین یہ چھوٹے موٹے جو نورمل سپلیمنٹ ہوتے ہیں یہ تو لینے ہی پڑیں گے ڈائیٹ آپ کی پرفیکٹ ہونی چاہیے نیند آپ کی آٹھ گھنٹہ ہونی چاہیے ہفتے میں دو بار مساج ہونی چاہیے بوڈی کی تو یہ سب کچھ کرنے کے بعد میں آپ ایک سال کے بعد میں آپ transformation کر سکتے ہیں اور آپ کو کوئی نہیں روک سکتا یہ ویڈیو بہت زیادہ میں نے different topic پہ بنائی ہے ہو سکتا ہے آپ لوگ کو یہ پسند نہ آئے بہت اگر پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو like تو کرنا ہی ہے ساتھ میں اس کو share بھی کر دینا ہے ان لوگوں کے ساتھ میں جو گھنٹے گھنٹے جم میں بتاتے ہیں یہ سوچ کے کہ ان کی وڈی بھی transform ہو جائے گی گھنٹوں جم میں بتانے سے وڈی transform نہیں ہوتی ہے وڈی transform ہوتی ہے آپ کے گھر کے kitchen میں 70% 30% جم کے اندر تو یہ بات بھی ہوتی ہے اگر آپ بہت زیادہ heavy weight کریں گے تو آپ کو injury ہونے کے chances روتے ہیں اگر آپ کو injury ہو گئی 5-10 لاکھ کھرچہ آئے گا تو پھر آپ کیسے manage کریں گے 5-10 لاکھ اچانک سے یہ جو bollywood stars ہوتے یہ 5-10 ہجار پانچ کروڑ روپے بھی منٹوں میں بھر کے operation کرائے سکتے ہیں سرجری کرائے سکتے ہیں بھٹ آپ کو سب کچھ دیکھ چلنا پڑے گا تو اسی لیے جو message میں آپ دینا چاہتا تھا اگر آپ کے پاس پہنچ گیا ہو تو اس ویڈیو کو like کر دیجئے ویڈیو کو زیادہ سے شیئر کر دیجئے جو بھی آپ کے transformation کرنا چاہتے ہیں چینل پہلی بار آئے تو subscribe کر کے bell icon کو press کر دیجئے جب تک آپ خوش رہی سلامت رہی جائے ون دے ماترم